ہیلو دوستو کیسے ہیں سب سواگت ہے آپ سبی کا کومی ورل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں سپر گمانڈو دروف سیریز کی کومکس ویمپائر کا تیسرا اور انتیم بھاگ بلکہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور باقھا اس کو اپنے چنگل میں کس چکا تھا دروف کو اپنی گلتی کا احساس ہو رہا تھا یہ لڑکی اس کے کارن باقھا کے چنگل میں فسی تھی اس لئے اس کو چھوڑانا دروف کا پہلا فرض تھا اس کو ختم کر دو دروف ورنہ یہ سب کے لئے آفت بن جائے گا یہ کوئی راکشس نہیں بلکہ انسان ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک رہس میں سائے نے اس کو راکشس میں تبدیل کر دیا ہے ویسایا ضرور وہی ویمپائر ہے جس کی تلاش میں میں یہاں آئی ہوں ویمپائر یہ کیا ہوتا ہے ویمپائر ایسے پرانی ہوتے ہیں جو منشو کا خون پی کر یوگو یوگو تلاش زندہ رہتے ہیں اور وہ جس کا خون چک لیتے ہیں وہ خود بھی ویمپائر بن جاتا ہے جس سائے نے اس آدمی کا خون چکا وہ ایک ویمپائر تھا اور اس کا خون چک کر اس نے اسے بھی ویمپائر بنا دیا ہے اب جس کا خون چکے گا وہ بھی ویمپائر بن جائے گا اوہ اس نے میرے مانسک بندرم کو کچھے تھاگی کی طرح ٹھوٹ ڈالا اس کو ختم کرنے کا راستہ سوچت روک لیکن اس نے تو سیر میں دھزے کھنجر تک نہیں اس کو تو سیر میں دھزے کھنجر تک نہیں کتم کر پائے میں اس کو کیسے کتم کروں گا ڈاکٹر سٹن گفہ کی طرف ہی بڑھ رہے تھے طرف ہی آ رہے تھے یہ جو جو کا بچہ کہاں مر گیا مشینیں ساف کرنے میں اتنا سامنے لگتا ہے کیا آج میں اس کی وہ یہ کیا جو جو کو کیا ہو گیا کیا ہوا ایسے اور تم دھو رو کون ہو ڈاکٹر سٹن دھروب اور اس لڑکی کو تو نہیں پہچانتے تھے لیکن جو جو کے کپڑے کی چتلے اس کی پہچان بتانے کو پریابت تھے دھروب کا دھیان پلوہر کے لیے ڈاکٹر سٹن پر گیا اور وہی اس کے لیے مہنگا پڑ گیا جو جو اور باقہ نے اسے جمین کے ساتھ چپکا دیا اور کھون پینے کو بیتاپ دانچ چمکنے لگے اوہ اس بار تو اس نے مجھے کسکر دبوچائے اور اس لڑکی کے مہنسک بار اس کو صرف کچھ پلوں کے لیے ہی ہلا پا رہے ہیں یہ میرا کھون پی کر ہی رہے گا اور میں اس کو روک نہیں تب ہی دھروب کی آنکھیں چمک اٹھیں یہ گفہ ریڈیو ایکٹیوٹی سے بھری گفہ اس نے چنٹی کا پر تو اثر کیا تھا شاید اس پر بھی گفہ کی ریڈیو ایکٹیوٹی کچھ اثر کر جائے اگلے ہی بھل دھروب چل لائے اس پر اور تیجی سے مہنسک بار کرو جتنا تیز بار کر سکتی ہو کرو اس ریز میں لڑکی نے اپنی ساری مہنسک شکتی سے اکتریت شکتیوں کو اکتریت کیا باکھا کی پکڑ دھروب پر جراسی ڈھیلی پڑی اور دھروب نے یہ موقع نہیں کھویا ہوا میں اڑتا ہوا باکھا کا چھوی گفہ کے اندر جا گیا پل بھر کے بعد گفہ میں سے ایک چیخ خوبری باکھا کی آخری چیخ ڈاکٹر سٹن آشتر چکت سے یہ سارا درشت دیکھ رہے تھے کون ہو تم یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی ارے وہ لڑکی کہاں گئی وہ شاید واپس چلی گئی وہ اپنا رہ سے کسی کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہوگی جب تک مجھے اس کے بارے میں پوری جانکاری نہ مل جائے تب تک میں بھی اس کے اس راز کو رازی رکھوں گا اس وقت تو گفہ کے اندر جائے جو جو کی حالت دیکھ پانا بھی سمبب نہیں ہے پر تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ تم کون ہو پہلے آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں میں ڈاکٹر سٹن ہوں پرماڑو وششک کے رومانیہ سے گفہ میں فیلی ریڈیو سکرتیاں کو دور کرنے آیا ہوں اب بتاؤ کہ تم کون ہو درم ڈاکٹر سٹن کو کلے والا گھٹنا گرم چھوڑ کا سارا کسطہ سوناتے چلا گیا کیا ویمپائر آپ ویمپائروں کے بارے میں کیسے جانتے ہیں میں رومانیہ میں پلا بڑا میں رومانیہ میں پلا بڑا دھرک اور سنسار کے اس حصے میں ویمپائر ایک عام چیز ہے اوہ تو شاید آپ ان کو ختم کرنے کا راستہ بھی جانتے ہوں گے نہیں میں کوئی ویمپائر وششک نہیں ہوں لیکن ابھی ہمارا پہلا کام اس ویمپائر کو پکڑنا ہے جس نے جو جو کوئی ویمپائر بنایا تھا ورنہ وین آجانے کتنے لوگوں کوئی ویمپائر بنا دے گا ابھی تم اس گھٹنا گرم کا اس گھٹنا کا ذکر کسی سے مت کرنا اگر یہ بعد ویمپائر تک پہنچ گئی تو بس ستار ہو جائے گا اور پھر اس کو پکڑنا آسمبہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں اب آپ چلیئے میں بعد میں آتا ہوں دروب کے سامنے کئی نائرہ سکھڑے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنا موقع مقصد بھولا نہیں تھا اور بدھا جاسوسوں کی تلاش باکھا بنے جو جو نے جس کا خون پیا وہ جاسوسوں کی ٹولی کا ہی ایک صدر سے اس کی تلاشی لینے پر شاید اس کی ایسی کوئی چیز مل جائے جس سے کہ اس کے اڈے کا پتا چل سکے تب ہی کسی نے دھیرے سے دروب کے کندے کو چھوا کون او تم میرا نام لو رہی ہے دروب لیکن تم ہو کون قلعے میں چھپ کر کیوں رہتی ہو اور یہ عدود مانسوی شکتیاں تم کو کیسے ملی میرے پردادہ یہاں کے راجہ تھے اور ان کی پٹرانی تھی ایک انگریز مہیلا انگریزوں سے ہوئی لڑائی میں میرے پردادہ ہار گئے اور بندی بنا لیے گئے لیکن پردادی کو انگریزوں نے واپس انگلینڈ بھیج دیا وہ اس وقت گروتی تھی میرے دادہ کا جنب انگلینڈ میں ہی ہوا پھر میرے پاپا کا ایک دن پاپا نے باتوں ہی باتوں میں مجھے میرے پردادہ اور قلعے کے بارے میں بتایا میری اس سکتہ جاگ اٹھی اور میں ٹوریس کے روپ میں یہ قلعہ دیکھنے چلی آئی قلعے کا دروازہ بند تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ اس گفہ سے ایک گفت سرنگ قلعے تک جاتی ہے اسی راستے سے میں قلعے کے اندر آگئی قلعے کی چھانبین کی طرح پردادہ جی کی لائبرینوں مجھے تنترمند آتی مانوی وستووں یعنی بھوت پریتوں اور مانسک شنتیوں پر کئی پرانی اور درلپ کتابیں ملیں میں نے اسی سمیں فیصلہ کر دیا کہ میں یہیں پر رہ کر ان شکتیوں کو پانے کا بھیاس کروں گی میں قلعے میں پچھلے دو سالوں سے بینہ کسی بھادہ کے ساتھ نہ کرتی گئی اور اسے میرے اندر کئی طرح کی مانسک شکتیاں وکست ہو گئیں واہ تم تو انوکھی لڑکی ہو لوری لیکن تم کو روز مل رہا کے چلوٹوں کی چیزیں کیسے ملتی ہیں میں سرنگ کے راستے سے باجار جا کر آم پریٹوں کی طرح خود ہی چیزیں خرید لیتی ہوں لیکن پچھلے چھے مہنے سے مجھے باہر جانے کی ضرورتی نہیں پڑی کیونکہ میں بہت سالہ سامان ایک ساتھ خرید لائی تھی ابھی کل میری سادرنا نہ جانے کیوں اپنے اب بھنگ ہو گئی مجھے ایک شیطانی طاقت کے آنے کا احساس ہونے لگا اور اس کے بعد تم کلے میں گھوسے اور میں تم کو ہی شیطان سمجھ بیٹی لیکن جب تم بھیوش تھے تب میں نے تمہاری دماغ کو اپنی مانسی شکتیوں سے پڑھا اور مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا لیکن تم مجھے بار بار جاسوس کیوں کہہ رہے تھے درود میں لوری کو سارا واقعہ سنا دیا اچھا یعنی کلے کی گپت سرنگ کے بیچ میسیج نیچے جاتی ہے ایک نئی سرنگ اس جاسوسوں نہیں کھو دی ہے نئی سرنگ؟ ہاں اور مجھے پورا یقین ہے ایک نئی سرنگ پرماڑوی انترہ جاتی ہوگی خیر وہ جاسوس بچ کر کہاں جائیں گے اس وقت بھی ہماری چنتہ اس سے کہیں بڑھی ہے اصلی ویمپائر کو ڈھونڈنے کی چنتہ لیکن اس کو ڈھونڈ کر ہم اس کا کیا کریں گے اس کو مارا تو جاہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور ہوگا میں وہاں راستہ پتا کرلوں گی لیکن ویمپائر کو پکڑنے کے لئے مجھے تمہاری مطلب کی ضرورت ہیں میں یہاں پر رہ کر استیتی پر نظر رکھ سکتی ہوں اس لئے یہ کام تم میں یہاں پر رہ کر استیتی پر نظر نہیں رکھ سکتی اس لئے یہ کام تم کو کرنا ہوگا مگر ویمپائر کا پتہ چلنے پر میں تم کو پلاؤں گا کیسے تم صرف میرے بارے میں سوچنا میں خود پر خود جان جاؤں گی اب میں چلتی ہوں ویمپائر کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے اگلے دن میں مشینیں ریڈیو اس سکریتیاں دور کرنے کی کوشش کرتی رہیں لیکن جو جو کی لاش کا کہیں پتہ نہیں چلا چندگا کی استیتی میں بھی کوئی بدلاب نہیں آیا اور بابا گھان کو ثبوت نشٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا کہیں گفہ میں رکھی ڈیزائنے اور میرے پتے والی ڈائرین کے ہاتھ نہ لگ جائے شام پھر سے گھرانے لگی اور ویمپائر کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا ویمپائر کا اگر پتہ نہیں چلا تو گزاب ہو جائے گا دروق اس شہر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی میں ابھی آتا ہوں چیف بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا جلدی آنا ٹیموٹی کہیں ویمپائر تم کو ہی نہ بکڑ لے ٹون پھری چیف میں یوں گیا اور یوں آیا ٹیموٹی گیا تو ضرور لیکن واپس آئی اس کی چیک یااااااااااا او یہ تو ٹیموٹی کی آواز ہے دونوں آواز کی دشاہ میں بھاگے اور آشتر سے جڑ ہو گئے ٹیموٹی کی گردن میں دانت گڑھائے کھڑا تھا ویمپائر ویمپائر کا کام ہو چکا تھا ویباوز بھاگنے کے لیے پلٹا لیکن اس بار دروب نے اس کو نہ بھاگنے دینے کی قسم کھائی تھی ویمپائر دروب کی طرف لپکا اور دروب کی ٹانگ نے اسے راستے میں ہی روک دیا ویمپائر کی نکاب کو باندھے رکھنے والی رسی کھل گئی لیکن اس بار دروب نے اس کو نہ بھاگنے دینے کی اے سوری ویمپائر گررہ دروب کی طرف پلٹا اور دروب کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا چنڈکا تم ہو ویمپائر میری مریض چنڈکا ہی ویمپائر ہے اس سے پہلے کہ آشتر سے جڑ ہو گیا دروب کو سمجھ پاتا چنڈکا لپکی اور اس کے لمبے دا دروب کی گردن میں آدھا سے شیشی کیا ویمپائر چنڈکا سے ویمپائر چنڈکا نے تمہارا خون چکلی ہے دروب یعنی اب تم بھی ویمپائر بن جاؤ گے دروب کے کچھ جواب دے پانے سے پہلے ہی چنڈکا کا شریر ایک تیج کپ کپاٹ کے ساتھ جمین پر آ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہوا میں ایک بہشی گرہا ٹوبری بھرہ بھرہ ٹیموٹی ٹیموٹی بھی ویمپائر بن گیا ویمپائر بھرہ بھرہ بنا ٹیموٹی چنڈکا کی طرف لپکا لیکن دروب نے اسے بیچ میں ہی روک لیا میں تجھے چنڈکا کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا جلدی مجھ میں بھی بدلاف شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں شاید اپنے کابو میں نہ رہوں لیکن اس سے پہلے میں تجھے روک کر آہ دروب کے بار پچھلی بار کی طرح ہی بیکار ثابت ہو رہے تھے اس کی گردم بھرہ کے چکنجے میں فس چکی تھی اس کا دماغ چیگ اٹھا لوری اور زندگی اور اس کی مٹھی میں مٹی بھر گئی انسان ہویا انسانی کھون پینے والا ویمپائر آنکھیں ہمیشہ شری کا سب سے کو ملنگ ہوتی ہیں شکنج اٹھیلا پڑتے ہی دروب نے بھرہ کو اچھال پھیکا بھرہ ایک لمبی اور لکیلی چٹان پر پیٹ کے بھلا گرا ڈاکٹری ویگیان کے مزار اسے مر جانا چاہیے تھا لیکن تنتر ویگیان کچھ اور ہی کہتا تھا دروب کے وزن سے ایک چٹانی گھوسا آٹھک رہا ہے لیکن اس سے پہلے کی بھرہ دروب کو کچھ اور نقصان پہنچا باتا وہاں خود اچھال کر دور جا گرا لوری گھٹنا اس طل پر آ چکی تھی ویمپائروں کو اس لیسن کی مالہ سے باندھا جا سکتا ہے دروب پر اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ نکیلی لکڑی اس کے دل کی آر پر کر دی جائے یہ اب انسان نہیں رہا اس لئے اس کو ختم کرنے میں مجھے کوئی ہچکے چاٹ نہیں ہے بھرہ کے آگے بڑے ہاتھ کو چھکاتا ہوا لکڑی کا نکیلہ سے رہا اس کے دلو دل والی جگہ پر گہرائی سے جا دھسا لیکن بھرہ پھر بھی کھڑا رہا تمہارا سوچنا گلت ہے لوڑی اس کو منترت رسی سے باندھنے کی کوشش کرو میری جانکاری صحیح ہے دروب میرے خیال سے اس ویمپائر کا دل سینے میں نہ ہو کر کئی اور ہے تم اس کو منترت رسی سے باندھو اور میں اس کے دل کا پتہ لگاتا ہوں لوری کے سدھے ہاتھوں کا فندہ بھرہ کے گلے میں جا فسا لیکن بھرہ کا تڑپنا جاری رہا رکو دروب میں اس کو بھیوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہوں اس کے بعد آرام سے اس کے دل والی جگہ کا پتہ لگا لینا دروب کے روک پانے سے پہلی ڈاکٹر سٹان آگے بڑے اور ایک پتھر سے ان کا پیہ ٹھکرایا فندہ ٹوٹ گیا اور لوری پر کچھ دیر کے لیے بھیوشی چھا گئی اور بھرہ آزاد ہو گیا چنڈکا کو ہوا میں اٹھا لیا ایک ہلکے سے جھٹکے سے چنڈکا کی گردن کا ٹوٹ جانا نشت تھا اور دروب کے پاس کھونٹے کو ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا سب سے پہلے اس کے دل کا پتہ لگانا ہوگا اور اس کے لیے مجھے دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا وحشیت بھرا طریقہ دروب پاگلوں کی طرح بھرہ پر ٹوٹ پڑا کیا دروب پر چنڈکا کی کاٹنے کا اثر ہو رہا تھا یا اس کا مقصد کچھ اور تھا میرے ہر بار کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے اور اس شریک کے پاس رہنے سے مجھے دھڑکن کے ذریعے اس کے دل کی جگہ کا پتہ لگ سکتا ہے مل گیا اس کا دل اس کے پیٹ کے دائیں طرف آہ لیکن یہ جانکاری دروب کے کام نہیں آسکی بھرہ نے اس کو دبوچ لیا دروب کی سانس گھٹنے لگی بے چینی میں اس نے اپنا ہاتھ جمین پر پٹکا اور اس کے ہاتھ میں اس کی قسمت آگئی لکڑی کا کھوٹا چٹانوں کے بھی چھپا ہوا تھا ایک ہی جھٹکے میں دروب نے لکڑی کا نکیلہ سرہ پیٹ کے ہار پار کر دیا اور ایک ہی چیک کے ساتھ بھرہ کچھے لکڑی کے کھوٹے سے نکلی یاد کی لپٹوں میں کھر گیا کچھ ہی پلو بادراک کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کچھ نہیں تھا آشر مت کرو دروب ویمپائروں کا امت ایسے ہی ہوتا ہے مجھے آشر چنڈگر کی حالت کے بارے میں جانکار سب سنناٹے میں آگئے ڈاکٹر سٹن اور دروب کی بات پر ابھیشواس کرنے کا کوئی کارن نہیں تھا اگر یہ سب سچ ہے تو اس کو ختم کردائنا ہی اچھت ہوگا کیونکہ اس حالت کا کوئی علاج نہیں ہے ہاں ورنہ ہم میں سے کوئی بھی ویمپائر بن سکتا ہے لیکن میں تو ویمپائر نہیں بنا اس کے دانت تمہارا خون نہیں پھیپائے ہوں گے دروب ورنہ تم بھی نہیں بستے اس کو جندہ چھوڑنے کا مطلب ہوگا کئی جانوں کو خطرے میں ڈالنا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سٹن اگر آج شام تک اس کی حالت میں کوئی بدلاب نہیں آیا تو ہم اسے ختم کر دیں گے لیکن لوری کو کہیں پر کچھ گربر لگ رہی تھی چنڈگہ اس گفہ میں گھسنے کے بعد ہی ویمپائر بنی تھی لیکن اس کے بعد تو اس میں ڈاکٹر سٹن کے آدمی بھی گھسے تھے ان کو کچھ کیوں نہیں ہوا جب آپ پانے کے لئے مجھے گفہ کے اندر جانا ہی پڑا اندر جانا ہی پڑے گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو تو شام تک باہر نہیں آئی لوری جو گفہ میں گھسی تو شام تک باہر نہیں آئی سورج ڈوب رہے ڈاکٹر سٹن چنڈگہ کو ختم کر دو ورنہ رات ہوتی ہے پھر اٹھ کھڑی ہوگی اس نکیلی لکڑی سے اس کا دل پھیت کر اسے مارا جا سکتا ہے اس پاپ کے لئے اشور مجھے معاف کرے لکڑی کا نکیلہ سرہ نیچے گرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر سٹن کے ہاتھ سے دور جا گرہ شیطان چنڈگہ نہیں تم ہو ڈاکٹر سٹن یہ تمہارا کوئی اور نام ہے تو تو میرا رہ سے جان گئی ہے اب تو نہیں بچے گی اس شہر کا کوئی انسان نہیں بچے گا اب سب بنیں گے ویمپائر یہ سب کیا ہو رہا ہے لوری بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اسے پکڑنا ضروری ہے پر لوری او درو کے پہنچنے در ڈاکٹر سٹن تیار ہو چکا تھا میرے ویمپائروں کا سب سے پہلے شکار تم دونوں بنے گئے اور پھر یہ پورا شہر تیرے ہوائی کلوں کو توڑنے کا اپائے میں لے کر آئیوں شیطان اس گولے میں گفہ کی پوزیٹیو انرجی بھری ہوئی ہے اور یہ انرجی تم لوگوں کو خاک میں ملا دے گی گولہ جمین پہ گرتے ہی روشنی کا ایک تیز جھمکہ ہوا اور چمک کے ساتھ ہی گائیب ہو گئے ڈاکٹر سٹن اس کے ویمپائر لوری یہ سب کہاں گئے انکام تھو گیا ہے درو یہ اصلی ڈاکٹر سٹن نہیں تھا بلکہ اس کے روپ میں ویمپائروں کی ٹولی کا مکھیہ تھا اصلی ڈاکٹر سٹن کو ان لوگوں نے شاید کہیں قید کر رکھا ہے یا مار ڈالا ہے پر یہ یہاں پر کیوں آئے تھے دراصل پرمانو اسپورٹ کے گفہ کے اندر ایک دوسری دنیا کا دوار کھل گیا تھا ایسی دنیا جس میں پوزیٹیو انرجی والے ویمپائر تھہتے ہیں یعنی اچھے بھوت ہاں ایسا ہی سمجھ رو جب چندگا گوفہ میں گھسی تو اس کا مقصد جاننے کے لیے ایک اچھے ویمپائر نے اس کے شریف کا قبضہ کر لیا چندگا کی پوشاگ اور ماسک اس لیے نہیں ہوتر رہے تھے کیونکہ ویمپائر نے اس پر اسی روپ میں قبضہ کیا تھا اس دنیا کا دوار کھلتے ہی نیگٹیو انرجی والے یعنی برے ویمپائروں کو بھی اس دوار کے کھلنے کی بھنک لگ گئی تھی گوفہ کو ریڈیو ایکٹریوٹی سے مقت کرانے کی آر میں بھی ان اچھے ویمپائروں کو یا تو مار رہے تھے یا قید کر رہے تھے کیونکہ یہ اچھی آدمی ان کے برے ارادوں کیلئے خطرناک تھی اسی بیچ جو جو کے ویمپائر بننے سے ڈاکٹر سٹن سمجھ گئے کہ ایک ویمپائر گوفہ سے نکل بھاگا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ویمپائر کون ہے تاکہ اس کو نشٹ کیا جا سکے اور اسی بیچ چنڈی کا اچھے ویمپائر کے روپ میں برے ویمپائر کو ان کے اصلی روپ میں لا رہی تھی چونکہ تم ویمپائر رہی تھی اس لئے تم پر اس کے کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوا ڈاکٹر سٹن پر میرا شک کرنے کا ایک کارن یہ بھی تاکہ چنڈی کا صرف ڈاکٹر سٹن کے آدمیوں پر ہی حملہ کر رہی تھی ایک بات اور گوفہ کے اندر ایک جاسوس کی لاش بھی پڑی ہے اور لاش کے پاس ہی پرماڑوی انتر کے نقشے تتا ایک ڈائری بھی پڑی ہے یہ چیزیں اس نے گوفہ میں چھپا کر ہی رکھی ہوں گی لیکن وہ مرا کیسے گوفہ کے پوزیٹیو ویمپائروں نے اسے ختم کر دیا تھا وہ کسی بری آتما کو نہیں چھوڑتے لیکن اب چنڈی کا کا کیا ہوگا کیا بھر ٹھیک نہیں ہو سکتی چنڈی کا تو ٹھیک بھی ہو گئی ہوگی ویمپائر اس کا شریف چھوڑ چکا ہوگا برے ویمپائروں کے ختم ہوتی ہے اچھا ہے ویمپائروں کو کام بھی ختم ہو گیا ہے وہ لوگ دوار بھی بند کر رہے ہیں دروپ دروپ یہ سب کیا ہو رہا ہے چنڈی کا اپنے آپ کیسے ٹھیک ہو گئی اوہ جنرل صاحب پاپا اور چنڈی کا آپ کو لوری سب سمجھا دے گی لوری زرہ ان کو ارے لوری کہاں گئی کون تھی وہ لڑکی میں سب سمجھاتا ہوں پاپا صرف لوری اور کلے والی بات نہیں بتاؤں گا اگر وہ اپنا رہے سے کسی کو نہیں بتانا چاہتی تو میں بھی اس میں اسی کا ساتھ دوں گا اور پھر سارا کام نپڑ گیا راجنگر جانے کی پرمیشن بھی مل گئی پر یہ شویتہ ابھی تک گایا پاپا پاپا شویتہ تُو کہاں چلی گئی تھی میں کتنا پریشان تھا ارے بھائیہ تُم یہاں پر کیوں آئے ضرور میری چگلی کرنے آئے ہوگے اس کی پٹائی کرو پاپا پٹائی کیوں میں تو اسی شام واپس آ رہی تھی پر پہرے پر کئی نئی سپائی کھڑے تھے بولے گی ناکے بندی ہے کوئی اندر نہیں جا سکتا یہ بات تو سچ ہے پھر تُو اندر کیسے آئی میں دو دنوں تک سپائیوں کا کان کھاتی رہی بہرے ہو جانے کی ڈر سے ان لوگوں نے مجھے اندر آنے دیا چھوٹ پھر سا پھر جھوٹ ارے جھوٹی ہوگے تم میں کیوں چھوٹ بولوں گی میں کسی سے ڈرتی ہوں کیا اوہو جھگڑنا بند کرو اور سامان پیک کرو ہم لوگ واپس راجنگر چل رہے ہیں ٹھیک ہے باقی کا جھگڑا راجنگر میں ہوگا میں نے کہا میں نے کہا پر جھگڑا چھوڑا تھا ہاں میں کہیں میں کسی سے ڈرتی ہوں کیا ہم کہاں نہیں کرتے ہیں یہاں ہی پر سماپت تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہاں ہی سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں سفر کمانڈر درک کی اگلی کومکس سپریم آم ہے تب تک کے لیے دھنیواد